موسیقی افغانستان کے لیے فرن جاری کرنا ہوں گے ورنہ دائش کے عسکریت پسندوں کی پناہگاہ بن جائے گا افغانستان کی وجہ سے امریکہ کو دھچکا لگا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو 2008 میں قبردار کیا تھا کہ وہ افغانستان میں ایک دلدل پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے لیکن انہوں نے نہیں سنا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ڈرون حملوں کے ذریعے دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش سب سے برا طریقہ ہے انٹرویو کے دوران خان صاحب نے مزید کہا کہ طالبان نے قواتین کی تعلیم سے انکار نہیں کیا بلکہ شرعی طریقے سے تعلیم کے حصول کی بات کی ہے وزیراعظم نے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر اس انٹرویو میں بات کی ہے سنیے دوسری طرف دوحا میں امریکہ افغانستان کو امداد دینے کے لیے تیار ہے لیکن انہیں تسلیم کرنے کے لیے نہیں اس پر بات کرنے کے لیے مہمانوں میں مجھے جوائن کر چکے ہیں امجد شویب صاحب ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب ساتھ موجود ہیں دونوں مہمانوں کی میں شکر گزاروں امجد شویب صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں سر یہ طالبان ہی واحد آپشن ہے دنیا سے دائش کے وجود کے خاتمے کے لیے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آسان ہم کے لیے طالبان چکے فیلڈ ایریا اور بہت سے دوتراز علاقوں میں خود بھی رہے ہیں ان کو ٹیرین کا پتہ ہے وہاں پہ ان کو چھپنے کی جگہیں پتہ ہیں اور پھر یہ ہے کہ مختلف ٹیرر آرگنائزیشنز جبکہ طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر ان کی نظر تھی دائش خاص طور پر تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں اور ان کے پاس نالج بھی ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں باہر سے کوئی بھی فورس جائے گی وہاں پہ افغانستان میں وہی مشکلات اس کو سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے امریکہ یا کوئی اور بھی باہر سے آنے والا کرتا رہا ہے تو اس وجہ سے لوکل فورسز جو ہیں وہ ہی کارامت ثابت ہوں گی اب یہ ہے کہ ان کی کیبیوریٹی کتنی ہے ان کو کیبیوریٹی کیا بڑھانی چاہیے باہر سے کسی کو طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کام خود کر لیں گے میرا خیال ہے کہ پہلے جب انہوں نے اتنی بڑی ایک فوج کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو بھی وہ سمال لیں گے تو اس لحاظ سے پرائی ایت پرائی میسٹر کا یہ کہنا درست ہے سر آپ کے پاس کیونکہ وقت کم ہے میں شاٹلی آپ سے ایک اور کوئیسٹن کرنا چاہ رہی ہوں سر تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا پاکستان کے ساتھ کچھ شرائط رکھی گئی ہے مذاکرات کے لیے سر نہیں یہ شرائط پاکستان کی ہو سکتی ہے ان کی تو نہیں ہوں گی اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فان طالبان کی طرف سے ہی تجویز ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ ہے انہوں نے خود جب قبضہ کیا کابل پہ تو انہوں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا انہوں نے ایک جنرل امنیسٹری ڈیکلیئر کر دی اور نیچوری وہ ان کو کہتے ہوں گے کہ جی آپ بھی کریں قبر اس کے کہ ہم ان کے خراف کوئی اکشن کریں ورنہ تو باتشیت کا کوئی جواز نہیں ہے ایک طرف جو ٹی ٹی پی ہے وہ یونائٹن نیشن کی ڈیکلیئر ٹیرر اسٹر آگنیزیشن ہے اور دوسری طرف کوئی بھی گروپ ہوں وہاں پہ ان کو وہاں پہ ختم کرنا یا ان سے ٹیرر آگنیزیشنز کو ہٹانا وہاں سے یہ افوان طالبان کا کام ہے انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایگرمنٹ میں کیونکہ سردمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کر رہے ہوں تو آپ یہ آپشن ذرا عویل کر کے دیکھ لیں تاکہ اگر آرام سے معاملہ سورجتا ہے ٹھیک ہے بہتنا پھر وہ ان کو کرنا پڑے گا افوان طالبان کو ان کے خلاف کچھوں کو ایکشن دینا صحیح بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عمجد شویب صاحب ارشاد بھٹی صاحب سر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ تمام معاملات پر خان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن سر پیپلز پارٹی ان مذاکرات کو شہدہ کے خون سے بے وفائی کہہ رہی ہے نون لیگ بھی معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے صحیح جو حکومت کر رہی ہے یا پھر ریاستی معاملہ ہے سب کو آن بورڈ آنا چاہیے اس پر سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے صحیح جس سطح پر ہماری سیاست پہنچ گئی ہے یا جو سیاست ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہے یا جو آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ پروگرام چل رہے ہیں یا جو اس وقت صورتحال ہے عمران خان صاحب کی چمکھی لڑائی کی اس میں آن بورڈ ہونا یہ تو بالکل ممکن مجھے نہیں لگتا کشمیر پر آن بورڈ نہیں ہوئے کرونا پر آن بورڈ نہیں ہوئے ٹڈی دل پر آن بورڈ نہیں ہوئے جی بی پر آن بورڈ نہیں ہوئے اور باقی کون سا معاملہ ہے جس پر یہ آن بورڈ ہے مہنگائی پر آن بورڈ نہیں ہے پارلیمنٹ کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے تین سال میں کیا اس کا حال ہوا ہے یا ان کے اپوزیشن تتر بتر وہ اپنے چکروں میں کس کو کھینچے لاتے ہیں حکومت اپنی بیٹ گورننس بیٹ پر فارمس میں ہے آن بورڈ ہونا تو بھول جائیں جہاں تک یہ ہے کہ کیا مذاکرات کرنے چاہیے اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں بھی تو ہم نے مذاکرات کیے اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھئے جی پوری دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنی جو گروپوں کے ساتھ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کی اور آمن ہو گیا اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہم چمکھی لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ پچھلے دھائی تین مہینوں میں کتنے دوبارہ سے حملے ہو چکی ہیں کتنے ہمارے جوان اور سیولین شہید ہو چکی ہیں وہ بھی ہے پھر ہم کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیچھے اتنی شہادتیں دی اتنا سارا کچھ کیا وہ بھی ٹھیک ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے طریقے لبیک سے بھی مذاکرات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے تو آگے آمن ہوگا آگے آفغانستان بارود پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم اس سے تو بچیں ٹھیک یہاں تک ٹھوئی لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی اعتیاد تدبر اور تحمل کے ساتھ یہ سارا سوچنا پڑے گا جی میں ذاتی طور پر دیکھیں میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ جو اے پی ایس کے جو قاتل ہیں جو ہمارے پچھتر ہزار میں سے کئی ہزاروں کے قاتل ہیں جو جو جنہوں نے بندوق اٹھا کے اب یہ افغان طالبان اور یہ ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں انہوں نے ان کو جیلوں سے نکالا عوام بیٹھایا ہوا ہے تو وہ بھی وہ بھی ہے ان کے پیچھے ہے ان ڈی ایس ان کے پیچھے ہے تو پھر اب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو کیا اب بھٹی صاحب پھر ہماری یہ پوزیشن آئی کیوں کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں ہم نے پاکستان سے تو بلکل خلاقمہ کر دیا نا ان کا سر دیکھیں امران خان صاحب کا اس میں امران خان صاحب پہلے دن سے ہی مذاکرات طالبان کی حوالے سے باکستاروں کی حوالے سے مذاکرات کیامی تھے لیکن ہم نے بہت تجربے کر لی ہے گوڈ طالبان کے بیڈ طالبان کے وہ ہمارے بندے مار رہے تھے صوفی محمد صاحب سے مذاکرات کی انہوں نے شریعت نافذ کر دی طالبان سے مذاکرات کی انہوں نے سوات میں عورتوں کو کوڑے مارنے شروع کی ہمیں پتا چلا کہ وہ اسلام آباد کی پہاڑیوں پر پہنچ چکے ہیں تو پھر جب آپریشن کی بھٹی صاحب طاقت استعمال کی سر کیا طالبان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیا صرف یہ فیصلہ خان صاحب ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا مذاکرات کیلئے صرف اور صرف خان صاحب اکیلے یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں سر دیگر ادارے بھی تو اس میں انوالف ہوں گے سارا کچھ ٹھیک لیکن بنیادی طور پہ آپ دیکھیں مذاکرات آپ کس سے کریں گے ان میں کئی گروپس ہیں نمبر ون نمبر ٹو مذاکرات کرنے کے بات کیا آپ کو ایک چلو چھوڑے اپوزیشن کو آپ نے دعوت نہیں دی اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ملی لیکن صرف سانیہ اپی ایس میں اکتالیس ایسے بچے تھے جو اکلوتے تھے اپنے والدین کے تو ان لوگوں کے صاحب اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامباد میں جن سے آپ نے آپریشن کیا اس کے بعد مذاکرات کی انہوں نے اپنے مسجد پہ امارات اسلامی کا جنڈا لرہ دیا تو کب تک دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ادھر ہمارا گروپ جو تھا وہ آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گیا مذاکرات کی یہ کچھ نہیں جب طاقت کا استعمال کیا کانگ ہے وہ سارے لوگ تو کچھ جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں حکومت کو حکومتی ریٹ اور اپنی طاقت منوانا پڑتی ہے ریاست کو آل آؤٹ جانا پڑتا ہے ہم اس وقت بہت اچھی بات ہے فینس لگ گئی ہے بارڈر پہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے شکر پہلے کی نسبت بہتر ہیں سیئی بٹی صاحب ساتھ ہی آپ میرے موجود ہیں موسان دنیا سے چلے گئے ہیں ذرا ان کی کچھ یادے تازہ کرتے ہیں کہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والا اٹومک انرومک انرجی کی دنیا کا گوہ گرا جہری توانائی کا وہ ایکسپورٹ جو خود ایک نایاب جہرے نایاب تھا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا روح روا بن کر اسے مسلم دنیا کی واحد ایٹمی پار بنا گیا صرف پاکستان نئی ناظرین پوری مسلم دنیا کا ہیرو بنا وہ قوم کا محسن دنیا سے چلا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کی زندگی حکومتی بے حصی کی نظر ہوئی اور موت سوشل میڈیا پر عوام نماز جنازہ میں صدر اور وزیر آزم کی ادم شرکت پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا قومیں اپنے ہیروز کو اس طرح سے الویدہ کہتی ہیں بھارتی ایٹمی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر عبدالکلام کی تتفین کی ویڈیوز اور تصاویر سے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے دشمن نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو صدر بنایا مودی جیسے فاشس نے بھی ان کے سفر آخر میں شرکت کی لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو الویدہ کہنے ہمارے وزیر آزم آئینہ سطر مملکت پنجاب کے پی کے بلوچستان کے وزرائے آلہ بھی وزیر آزم انہیں عظیم سائنسدان کو رخصت کیا شاید شاید آسمان بیس بے قدری پر ہو رہا ہوگا یہ ادم توجہ ہی وہ اپنی زندگی میں ہی بھاپ چکے تھے وزیر آلہ سندھ کو لکھا گیا ان کا ایک خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ان کے جو لفظ ہیں وہ میرے دل کو بڑا چھلنی کر رہے ہیں وزیر آلہ سندھ کو وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ میرے صوبے کے وزیر آلہ جنہوں نے مجھے یاد رکھا ورنہ بیماری میں وزیر آزم سمیت کسی کو میری یاد تک نہیں آئی وفاقی یا صوبائی حکومت کسی نمائندے نے میرا حال تک نہیں پوچھا سب شاید میری موت کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہ مقام کیوں نہیں مل سکا جس کے وہ حق دار تھے اشاد بھٹی صاحب اور فروخ حبیب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے فروخ حبیب صاحب وزیر مولکہ سر سب سے پہلے آپ اس پہ کومنٹ کر دیں سر ایک تو جس کے وہ حق دار تھے ان کو وہ حق نہیں مل سکا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں صدر صاحب بھی شریک نہیں ہوئے وزیر آزم بھی شرکت نہیں کی انہوں نے سر ایسے محسنوں کو پلویدہ کیا جاتے ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ان خدمات کو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی یقیناً وہ محسن پاکستان ہیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی نہ صرف ان خدمات کو ایک نالج کیا سراحہ بلکہ ان کو نیشنل آئیکانک بھی کہا انہوں نے جو اپنا بیان بھی جاری کیا اور بلکہ کل رحمت اللہ علمین جو کانفرنس تھی اس کانفرنس سے قبل اپنے خطاب سے قبل انہوں نے خود اس کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ خانی بھی کروائی تمام منسٹرز کو بھی یہ ہدایت جاری کی کہ وہ ان کے جنازے پہ پہنچے ہماری منسٹرز کی بہت بڑی تعداد جو وہاں موجود تھے وہ جنازے کے اندر شریک ہوئے اور پاکستان کی جو حکومت ہے جو ریاست ہے اس نے ان کی تمام آخری رسومات کو سر انجام دینے کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کی اور اس کو ایک اسٹیٹ لیول کا جو ہے وہ فینرل قرار دیا اور تمام عزازات کے ساتھ ان کی آخری رسومات جو ہیں وہ سر انجام دیں گئیں اور ان کی تدفین کی بھی اسی تمام تر جو ہے وہ قومی عزاز کے ساتھ ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے موقع کے اوپر جو ہے وہ وزیراعظم صاحب خود موتحرک تھے اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ڈاکٹر اپنکتیر خان کی ہرمانی بتائی ادم شرکت کی بہرحال اپوزیشن باتیں کر رہی ہے سعیر غنی صاحب تو بڑا کھل کر اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو اجازت نہیں ملتی جنازوں میں جانے کی سر اس پر کیا کہیں گے کیا جواب دیں گے یہ ایک ان کی میں آپ کے ایک چیز بتاؤں یہ ایک ان کی چھوٹی چھوٹی سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو چاہیے ان چھوٹی سوچ سے جو ہے وہ باہر آئیں اور یہ پیٹی پالٹیکس اس قسم کی کرتے ہیں اس میں ہم جانا نہیں چاہتے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ قومی ہیرو ہیں محسن پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات کے اوپر اگر آپوزیشن کو سیاست کرنی ہے تو یہ میں کہوں گا یہ ان کی ایک چھوٹی سوچ ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو پاکستان کا وزیراعظم ہو پاکستان کی کابینہ ہو پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی وفات کے اوپر دکھ بھی ہے اور سب نے اس کے اوپر غم کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو فیونرل ہے وہ پورے ایک قومی عزاز کے ساتھ جو ایک نیشنل فیونرل کی رسومات ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ بنایا گیا وہ فیصلہ بھی وزیراعظم صاحب نہیں لیا ہے اسی حکومت نے لیا ہے سر بہت شکریہ آپ کا عجاز اشاد بھٹی صاحب آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جو بات کر رہے ہیں فروح حبیب صاحب کے اسٹریٹ لاول کا یہ فیونرل تھا تو سر آپ کو لگا کہ جو حق تھا موسن پاکستان ہم انہیں کہتے ہیں سمجھا ہم نے انہیں موسن پاکستان دیکھئے میں اب آپ کی بات کا جواب شروع کرتا ہوں سویل وڑائی صاحب کے انٹرویو سے انہوں نے سوال کیا موسن پاکستان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہ آپ کو کسی چیز کا پشتاوا ہے انہوں نے کہا اس قوم کے لئے کام کرنے کا پشتاوا ہے یہ ہمارے موسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان پاکستان کے موسن ہیں ہیں موسن پہلے تو یہ یہ سب زینوں میں رکھیں ہیں چلو مان لیا ہیں مجھے بتائیے پھر ہم نے موسن پاکستان سے موسن کشی کیوں کی جب وہ زندہ تھے تو وہ قیدی کیوں تھے کیا عزت کروانے کے لئے مرنا ضروری ہے ان کی وفات پر پرچم سرنگو ہوا قومی سوگ ہوا یہ پرچم سرنگو تب کیوں نہیں ہوا تھا یا قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب ان سے ٹی وی پر مافیاں منگوائی گئی تھی یہ پرچم سرنگو کیوں نہیں ہوا تھا قومی سوگ تب کیوں نہیں ہوا تھا جب وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ میں قیدی ہوں مجھے ازادانہ میری ازادانہ چلنے پھرنے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے اب مرنے کے بعد پرچم سرنگو ہوا قومی سوگ بنایا تابوت کو پرچم میں لپیٹا سرکاری عزاد کے ساتھ دفنایا اس سے انہیں کیا فیدہ ہوگا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو کیا فیدہ ہوگا اگر یہ عزت ہے تو یہ عزت جیتے جیو کیوں نہیں اس عزت کے لیے تو وہ ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے ہاں اب دیکھئے صدر عارف علوی صاحب کا میں نے بڑا غم زدہ پیغام سنا صدر عارف علوی صاحب کو تین سال ہو گئے ہیں صدر بنے ہوئے کبھی انہوں نے گئے وہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے گھر کبھی ان کی حال عوال پوچھا وزیراعظم عمران خان بڑے غم زدہ نظر آئے ٹویٹ فرما دیا وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی سوا تین سال ہو گئے ہیں کبھی گئے ہیں وہ ان کے گھر ایزے وزیراعظم کہ یہ موسن پاکستان میں سلام کر رہا ہوں پوچھ لوں اچھا شہباز شریف مریم نواز بلاول بٹو سب سوشل میڈیا پہ کبھی یہ ان میں سے کسی بندے کو وہاں ان کے گھر بھٹکتے یا پھٹکتے دیکھا ہے اچھا پھر آگے آ جائیے شیغ رشید صاحب تدفین کے لیے بڑے ایکٹیو تھے سارے انتظامات کی نگرانی کی جب زندہ تھے ایکیو خان صاحب کے کبھی معاملات کی انہوں نے نگرانی کی کبھی ان کے مسائل جانے اور پھر بہت سارے خود ساختہ جو بڑے ہمارے جن جو انفرچنیٹلی اس قوم میں بونے ہیں مگر بڑے بن گئے ہیں ان کی ان کا خیال ان کے بیانات کو اکٹھا کرے تو ایک فکرہ بنتا ہے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بھائی وہ زندہ تھے تو آپ نے بھلا دیا اب خدمات کو کھیت مٹی یاد رکھنا ہے سمر مند مبارک صاحب کو بھی دکھ ہوا ہے آپ کو یاد ہے جب ایٹ بھی دھماکے ہوئے تو یہ لڑائیاں لڑ رہے تھے ایکیو خان صاحب سے کہ کریڈٹ میرا ہے میں ہوں فلانا ہوں اور یہ لڑائیاں میڈیا پہ بھی آئی کل لوگ میت کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے جو عوام بھاگ رہی تھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ چند بھی ایسے ہیں جو ایکیو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ جب وہ مسائل میں تھے ساتھ کھڑے ہوں مان لیجیے ہم جھوٹے لوگ ہیں مان لیجیے ہم منافق لوگ ہیں مان لیجیے ہم مردہ پرست لوگ ہیں مان لیجیے ہم محسن کش قوم ہیں لیاقت علی خان کو قائدہ ملت بنایا قتل کر دیا اور ان کے بیٹے وہ آپ پچھلے دنوں وہ جو علاج کے لیے اپیلیں فرما رہے تھے اور پھر اس کے بعد ایوب ہمارا صدر بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا جب نکالا کس طرح نکالا جوڈیشل مرڈر ہوا تو قائدے عوام کے جنازے میں دس بندے تھے مرد مومن مرد حق جب گیا تو ہم نے کہا یہ منافق عظم تھا بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک قتل اچھا نواز شیف اور مشرف دونوں غدار داکٹر عبد السلام کو ہم نے کہا ملک سے ہی چلے جاؤ نکل جاؤ ملالہ کے آج بھی کیڑے ڈالتے ہیں یہ یہودی جنٹ ہے تو فلانی جنٹ ہے آخری بات عمران خان کو کیا کیا کشمیر فروش پاگل خان طالبان خان پتہ نہیں پلے بو آئے کیا کیا اپنے موسن ہمارا بھارت دشمن ہے شرم کریں اور چلو بھر پانی میں ڈوب مریں اس نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالکلام ازاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم نے اپنے موسن ڈاکٹر عبدالکبیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا احسان فراموشی کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں ارشاد بھٹی صاحب صاحب آپ ملکی حالات سیاست پر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں اگر اس وقت نواز شریف وزیراعظم ہوتے اور وہ اس اہم موقع پر شرکت نہیں کر رہے ہوتے یا نہ آتے تو پھر انہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا وہ تو عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف آگ لگا دیتی اور ویسے بائیدہ وے نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی اللہ کے رہ فضل سے صحیقت کرنے کی ان کی پارٹی تو سارا کریڈٹ ہی ان کو دیتی ہے کہ بم بنایا بھی انہوں تھا گجناوالا سے چیزیں پرزے بھی انہوں نے خریدے تھے فیکٹری بھی انہوں نہیں لگائی تھی پھر اس میں انہوں نے پرزے فٹ بھی کیے تھے مشین بھی بنائی تھی اور جا کے بٹن بھی دبایا تھا وہ تو خیر یہ تو سارے کیا کہوں اچھا ایک تو آپ نے بتایا مراد علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے خط لکھا میربانی ان کی اور اس کے بعد جو ایکیو خان صاحب کہ سارے میرے کے انتظار کے ایک اور سن لیجئے واقعہ پی ٹی وی ایوارڈز تھے ایک وزیر میں آپ نام نہیں لیتا چھوڑ دیجئے نام لینا کیا نام لینا وہی تھے جو انتظامات کے سارے بڑے ایکٹیو پھر رہے تھے ایکیو خان صاحب فسٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پہلی لائن میں ان وزیر صاحب نے پیغام بھیجوایا کہ یہ کیبنٹ ممبران کے لیے آپ پیچھے چلے جائیں انہوں نے بڑی بیس کی لیکن ان کو پیچھے بھیجوا دیا یہ ہے زندہ ہونے زندہ پہ عزت یہ ہے سارا ناقابل تسخیر بنا دیا محسن پاکستان شرم کرو خدا کا خوف کرو اب اس قوم میں کوئی قائد اعظم پیدا نہیں ہوگا اب اس قوم میں کوئی ایکیو خان پیدا نہیں ہوگا یہ بونوں کی قوم بن گئی ہے یہ کیکڑا قوم ہے کہ جو اوپر اٹھتا ہے نیچے سے دبا کے نیچے کر لیتے ہیں یہ اس قوم میں اب بھول جائیں کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا بس ختم ہو گیا اب ہم اسی پہ ہی زندہ رہیں گے کتابوں میں نسابوں میں پدرم سلطان بود انفرچنیٹ ہے بدقسمتی ہے اور کیا کہیں میں خود ان منافق لوگوں میں ان سارے لوگوں میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں مشرف دور تھا ایکیو خان صاحب کا دفتر پرائم میسٹر سیکٹریٹ میں تھا باتیں چال رہی تھیں کہ وہ ان کو اریسٹ کرنے والے ہیں ایکیو خان صاحب کو میں پرائم سیکٹریٹ میں گیا ان سے جا کے ملا انہوں نے اپنے دفتر سے اٹھ کے دوسرے دفتر میں آئے ٹی وی کی آواز بلند کی تاکہ میری کوئی آواز نہ سن سکے مجھے اپنا بازو پکڑایا اور میں نے کہا کہتے ہیں دیکھو مجھے بخار ہے بخار تھا ان کو تو میں نے کہا اللہ فضل کرے گا کچھ نہیں ہوا نہیں کہتے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ہسٹری ہے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہتے تھے وہ بھی ایک ہسٹری ہے تو کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کیا کرباتیں کر رہے ہیں کن چکروں میں آنسو اور یہ بھئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد حکومت پاکستان نے وزیراعظم پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا بڑا امپورٹنٹ اعلان کیا اس کی بات کروں گی پھر ایک کے بعد وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں گے پیٹرن میں خود بنوں گا کا چیرمن ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا جو چیرمن ہوگا جو اتھارٹی اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان سکولرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے سکولوں کے جو کرکلم ہیں ان کو مانٹر کریں یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا ایک سکولر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا کہ مانٹر کریں سوشل میڈیا کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز سپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا سکولر اور سوتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا اس کی کیا صفتیں تھیں وہ کیوں اتنا بڑا عزیم انصاد تھا دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس کے پر ایک بڑا زبردست انٹیلیکچل قسم کا جواب جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پوڑ کر کے اور نقصان کریں وزیراعظم عمران خان کے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنانے کے اعلان پر بات کرنے کے لیے ہم مجھے جوئن کر چکے ہیں مولانا تاہیر اشرفی صاحب بہت بہت شکریہ اشرفی صاحب وزیراعظم عمران خان کے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور وہ خود اس کے پیٹرن انشیف ہوں گے کام شروع ہوگیا اس آثورٹی کے لیے سر اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی ونسلی معلہ رسول کریم جی بالکل جیسا کہ کل وزیراعظم صاحب نے خود بتایا ہے کہ اس کے اوپر کام شروع ہے ممبران اور چیئرمین کے حوالے سے نام دیکھے جا رہے ہیں چونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور پاکستان میں جو کام آج سے ستر سال پہلے ہونا چاہیئے تھا وہ کام جو ہے اس وقت کرنے کا وزیراعظم صاحب نے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اس کی تکمیل ہو وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بہرحال اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس پر کام شروع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں کل کے اعلان کے بعد بہت سے عالم اسلام کے بہت سارے ممالک سے اس کی تحسین ہو رہی ہے اور یہ اتھارٹی بھی بنیں گی اس کے اوپر ایک اڈوائزری کونسل بنیں گی جس میں پورے عالم اسلام سے جو نمائیہ سکالرز ہیں علماء ہیں مفقر ہیں دانشور ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا تو اس پر کام شروع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب اتھارٹی کے چیئرمن کے لیے کونسے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے نہیں ابھی تو مختلف جو ہے وہ نام جب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کل خود آپ نے کوئی سجیشن دیا دیکھیں جو تجاویز ہیں وہ تو لازمی بات ہے آ بھی رہی ہوں گی دیوی جا رہی ہوں گی لیکن حتمی فیصلہ وزیراعظم صاحب نے کرنا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کام ہوگا مفتی صاحب مفتی صاحب وزیراعظم نے بتایا ہے کہ بچوں کو اپنی ثقافت سے مطارف کروانے کے لیے کارٹون سیریز بنائیں گے بطور عالم دین آپ اس بات کو اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مذہبی طبقے کی جانب سے تحفظات سامنے آتے رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے اس وقت ایک قوت ہے اگر آپ اس میڈیا کی اور آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ وہی جو کارٹون آ رہے ہیں خواہ وہ ہالی وڈ سے آ رہے ہیں خواہ وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں وہی آپ دکھاتے جائیں تو آپ کو آپ کی مرضی ہے بچہ آپ کا کارٹون تو دیکھتا ہے آپ اس کی جگہ اس کو متبادل اچھا نہیں دیں گے تو وہ وہی دیکھے گا جو باہر سے آ رہا ہے اسی طرح ڈرامے ہیں ابھی ارتوگل ڈراما کی سب مثال دیتے ہیں جب یہ نہیں آیا تھا اس وقت کہا جاتا تھا جی کہ ماں سوائی ہے جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں یہ اطلاق ہو گئی اور پھر جو ہے ایک عشق ہو گیا اور پھر یہ ہو گیا تو کیا ارتوگل ڈراما جو لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے ایک بہت باہر کھڑے ہوتی تھے اس وقت ٹی وی اس طرح ہمدار سے نہیں تھا لائنے لگی ہوتی تھی علامہ صاحب ملک کے اندر بھی الحمدللہ ایسے کام ہو رہے ہیں مدنی چینل بڑا زبردست کام کر رہے ہیں مذہبی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے لیے سر مجھے بتائیے وزیر آزم نے اولیہ کی تعلیمات کو فروغ دینے کی بات کی ہے وہاں ہونے والے دھمال کلچر اور نشا کرنے کے اڈے بنانے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ تر مزارات تو چل ہی حکومتی سرپرستی میں رہے ہیں وہاں سختیاں کی جائیں گی سر نہیں دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا یہ میں سختہ و مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وزیر آزم نے بالکل مزارات انہوں نے کہا وہاں لوگ آتے ہیں مزارات علامہ صاحب آپ کی آواز نہیں آری لیکن میں نے وہی جو جی جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز بات آزم صاحب نے یہ نہیں کہا وزیر آزم صاحب نے تو یہ کہا کہ ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس سے اگائی بھی چاہیے جو وہاں مزار پہ آرہا ہے جو ارز پہ آرہا ہے علامہ صاحب ہرگز ہرگز میں نے یہ نہیں کہا ہرگز میں نے یہ نہیں کہا مزارات کے جو اولی اللہ ہے ہم تو اس کے ہامی ہیں کہ ان کی تعلیمات کی ترویج ہونی چاہیے لیکن سر وہاں پر جو لوگ آتے ہیں جو نشے کرتے ہیں وہ حکومتی سر پرستی ہی ہے وہاں پر سر تو اسی گینڈر میں تو آرہے ہوتے ہیں ان کے لیے سختی کی بات کر رہی ہوں غالباً علامہ طاہر اشرفی صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا پرگرام میں سر بہت بہت شکریہ سر آگے بڑھئی ہوں کوئکلی ناظرین آئیشہ اکرم کے حوالے سے پاکستان کی آزادی کا دن مینارے پاکستان جیسا عظیم مقام اور بھرے مجبے میں خاتون کے ساتھ بدسلو کی جس سے پوری دنیا کے سامنے پوری قوم قصر شرط سے چھک گیا رہی سہی قصر سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف مہم نے پوری کی لیکن اب یہ مینارے پاکستان آئیشہ کے مطابق ریمبو ان سے دس لاکھ روپے اب تک بٹور چکا ہے اور وہ اپنی تنخواہ میں سے بھی آدھے پیسے ریمبو کو دیتی ہیں جو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ٹک ٹاک کا گینگ چلاتا ہے ان الزامات کے بعد پھر ریمبو کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا اور آئیشہ پر ریمبو کی جانب سے جوابی الزامات لگائے گئے کہا کہ آئیشہ گرفتار ملزمان کو بلیک میل کر کے ان سے پانچ پانچ لاکھ روپے اصول کرنا چاہتی تھی ریمبو نے روکا تو اس وجہ سے ان کے خلاف سازش شروع کر دی اور نازیبہ وڈیو بھی آئیشہ کی رضا مندی سے ہی بنائی گئی ہے اس سب کے بعد ناظرین دونوں کی مبینہ آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں مبینہ طور پر آئیشہ یہ گفتگو کر رہی ہیں کہ گرفتار افراد سے کیسے اور کتنے پیسے لینے ہیں اب مزید نئی آڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں مبینہ طور پر ریمبو آئیشہ کو کسی وڈیو کا حوالہ دے کر بلیک میل کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں پھسا تو پھر تمہیں بھی پھسواؤں گا ریاض میرے ساتھ موجود ہیں ریاض یہ روزانہ کی بنیاد پر معاملہ یا سلج رہا ہے یا علج رہا ہے کیا کہہ رہی ہے پولیس یہ معاملہ سلجنے کی بجائے علج رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے جو ملزمان کو گرفتار کیا جو ریمبو اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو تقریباً آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ریمبو کے موبائل سے دن و دن نئی آئیڈیو اور نئی ویڈیوز جو ہیں وہ مل رہی ہیں جو اس کیس کو مزید جو ہیں وہ الجھا رہی ہیں چونکہ اس سے پہلے جن لوگوں کو آئیشہ نے جا کر جیل میں شناکت کیا تھا ان کی تعداد چھے ہے وہ ابھی تک جیل میں ہیں ان کا کیا بنے گا پولیس حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں چونکہ آئیشہ نے وہاں جا کر شناکت کیا تھا اور دوسری طرح آئیشہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے منارے پاکستان پر لے کر جانے والے ریمبو ہیں آمر سحیل اور ریمبو ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ہیں جن کے تعداد ٹوٹل بارہ ہیں وہ ساتھ مجھے لے کر گئے اور سارا کام انہی نے یہ سارا کچھ کیا ہے اگر انہی نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر وہ جو لوگ جیل میں ہیں وہ کون ہیں ان کو کیسے شناکت کیا گیا اچھا پھر اس کے بعد ان کی آڈیو آگئی آڈیو آنے کے بعد پولیس اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ جو چھے جیل میں ہیں ان کو کیسے رہا کیا جائے اور دوسرا جو آڈیو آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چھے چھے ہیں یا ساتھ ہیں تو اس میں خود آئیشہ مبینہ طور پر بتا رہی ہے کہ اس میں چھے ملزمان ہیں پھر ارہمبو ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہم ان سے پیسے کس طرح لے سکتے ہیں اور کتنے لے سکتے ہیں تو پھر وہ جواب میں بتا رہی ہے کہ پانچ سے وہ جو لوگ ہیں وہ مارے گریب گھر کے ہیں وہ پانچ لاکھ تک ہر جو ملزم ہے وہ دے سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارا کام ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے اب جا کے چونکہ ان کے پیسوں کا معاملہ آیا تھا پیسوں میں شاید کوئی تقسیم کا ایشوہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دی ہیں اور ریمبو نے جو پہلے آئیشہ نے ان پر الزام لگایا کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے پھر ریمبو نے پولیس انویسگیڈ کرنے کر رہے گا پھر ہی فائنل کچھ پتا چلے گا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ساتھ موجود تھے حکومتی مدد کے منتظر باپ اور بیٹی کیسے قتل ہوئے ہیں اسی پر بات کر لے کے پی کے سماجی کاکون شیبا گر جنہوں نے ایک ماہ پہلے اپنے والد کے ہمرا پریس کانفرنس کی اور بتایا قاتل کو گرفتار کر لیا جس نے ابتدائی طور پر وجہ قتل بھی بتا دیا کہ اس نے انتقام لیا کہا ہے کہ شیبا کے والد نے اس کے والد کو قتل کیا تھا اس لیے انہیں بیٹی سمیت قتل کر دیا شیبا کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں میں خوش آمدید کہہ کو منظور صاحب سب سے پہلے تو تازیت قبول کیجئے گا اس واقعے پر یہ بتائیے گا کہ شیبا نے جو ایک مہینہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہا تھا کہ جائداد کا مسئلہ ہے انہیں قبضہ مافیا سے قطرہ ہے کیا دھمکیاں وغیرہ مل رہی تھی اور کوئی تعاون پھر پولس کے جانب سے کیا نہیں گیا حکومت کے جانب سے کیا نہیں گیا اس پریس کانفرنس کے بعد ہاں بالکل آپ چی کہہ رہے بات ایسی ہے کہ جو کانفرنس کی تھی میرے بہن نے جو شیبا گولیڈی ایڈوکیٹ ہے اور میرے والد صاحب نے اس کے بعد جب وہ گر آ رہے تھے تو میرے خیال میں چار پانچ دن اس کے بعد اس پہ ایک اور حملہ ہوا تھا لیکن اس میں وہ بال بال بج گئے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو اینام اللہ ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت ساتھی ہے آپس میں رشتہ دار ہے لینڈ مافیا ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا میرے والد صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی کریں گے بیمانہ قتل کریں گا میرا تو جب وہ عدالت جا رہی تھے ایک شیبہ تھی ایک میری والد صاحب تھی ایک رکشہ رڑ رہی اور تھی ایک میری اور بین ہے رو بھی تو وہ اس واقعے میں بال بال بج گئی تھی اور موقع پر یہ اندازون فائرنگ سے وہ دونوں ہی جابات ہو گئی یہ کون لوگ ہیں آپ انہیں جانتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے ہاں جی بالکل ایک تو جو ایسی صاحبہ محیب اللہ انہوں نے بروقت کروائی کر کے ایک ملزم کو تو گریفتار کر لیا لیکن اس میں ایک اور اشتہاری ہے ابھی تک حکومت کی طرف سے نہ کوئی سیکیورٹی ہمیں ملی ہے اللہ کے رحم و کرم پر ہمیں چول دیایا ہمیں ابھی بھی خطرہ ہے میری والدہ صاحبہ آپ لوگ جانتے ہیں ان قاتلوں کو ان لوگوں کو بالکل انہوں نے بیان دیا تھا کہ قاتل کیا ہم پر بھی بنیاد اور اس میں ہم بری ہو گئی تھے تو یہ اس کو ایک اور رنگ دے رہا ہے یہ اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہے وقار آختر یہ لینڈ مافیا ہے یہ سارا ایک گروپ ہے اگر اس کا جو ہے نا یہ موبائل ڈیٹر آپ نکالے سارے کی ساروں کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا گروپ ہے اور انہوں نے میرے والد صاحب اور میری بہن ایک سماجی کارکون تھی خدای خدمتگار تھی ایک قانوندان تھی ان کے ساتھ اتنا بیمانہ قطر ان کا کیا کہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ اسپتال میں اس طرح پڑھے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھے ان کو اس طرح کیے تھے تو یہ یہ کہاں کا انصاب ہے ابھی بندہ ہے نا وہ مفرور ہے ابھی تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے بندے کو آگے کیا تھا جو ابھی جیل میں ہے اور ایک جو بندہ ہے وہ فرار ہے تو اس کے پیچھے ایک نیٹ وارک ہے باقاعدہ آپ سی ڈی آر نکالے آپ کو سارا وہ پتہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے درمیان رابطے تھی تو یہ اکھٹے تھی سارے لوگوں تو اس طرح اس کا بھیمانہ قتل کر دیا اس کو اب ہمیں انصاف چاہیے ہیں آپ کا جو بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے منظور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن کو آپ کو والدہ کو جان کا خطرہ ہے اور ابھی تک آپ کو تحفظ نہیں فرام کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے بس ویسا ہے کہ ہم نے انہیں دفنایا ہے ابھی میرا بھائی ہے وہ گر میں رہ رہا ہے میں کسی اور گر میں رہ رہا ہوں میرا دوسرا تیسرا بھائی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے ابھی بھی ہمیں خطرہ ہے اگر ہمیں کٹی ہو جائے تو یہ لوگ ہمیں مار دے تو اس لئے ہمیں حکومت سے اپیل ہے چیپ جسٹر صاحب سے عمران خان صاحب سے آرمی چیپ سے قیمہ تحفظ دیا جائے ان کو پکڑے تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے ہم بہت زیادہ مظلوم بن گئے ان ظالموں کی وجہ سے کوئی بھی پرسانے حال نہیں مہموت خان کے بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آپ سے گزارش کرتی ہے اور جان سے چلی جاتی ہے اب تو کم از کم ہوش کے ناکن لے لیں یہ لوگ بچارے پریشان ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو تحفظ نہیں ملا ہے آئی جی کے پی کے اسے بھی میں ریکویسٹ کروں گی پلیز یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے ذرا کچھ تحفظ فراہم کریں آگے بڑھے ہیوں ناظرین پاکستان میں پروسیکیوشن کے بھئی کیا ہی کہنے بڑے بڑے ٹارگٹ کلر پکڑے جائیں وہ بھی بڑے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں آج نائن زیرو سے ٹارگٹ کلنگ کے دیگرم کے دیگر ملزمان کے ساتھ گرفتار ہونے والے عبیت کے ٹو اور اس کے ساتھی کو قتل کے مقدمے سے وری کر دیا گیا ہے سندھائی کورٹ نے ریمارکس دیے پروسیکیوشن سزا برقرار رکھنے کے لیے تھوس چواہیت پیش نہیں کر سکی عبیت کے ٹو اور اس کے ساتھی نادر شاہ کو انصداد دہشتگردی عدالت نے سن دوہزار میں ایمیجینہ روٹ پر پولس اہلکاروں ریحان اور نصار کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی عبیت کے ٹو اور نادر شاہ ٹارگٹ کلنگ کے ان ملزمان میں شامل تھا جسے گیارہ مارچ دوہزار پندرہ کو نائن زیرو پر رینجرز کے چھاپے میں گرفتار کیا گیا تھا میرے ساتھ موجود ہے عرفان الحق ان سے بات کرتے ہیں عرفان یہ انصداد دہشتگردی کی عدالت جنہیں سزا دی وہ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے پروسیکیوشن اتنے ہائی پروفائل کیس میں بھی ثبوت فرام کرنے میں ناکام ہو گئی اس پر رینجرز کا کوئی پوائنٹ آ ویو سامنے آیا ایکرن جو پوائنٹ آ ویو رینجرز کا ہوتا ہے وہ ظاہرے کے عدالت میں آئی جاتا ہے جو ان کا پروسیکیوٹر ہے رینجرز کا وہ عدالت میں موجود ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی جب اپیل کی سماعت ہوتی ہے تو وہ ان کے پروسیکیوٹر اپنے دلائل دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں جو ہائی کورٹ جو دادہ دہشتگردی عدالت یا ٹرائل کورٹ نے جو سزا سنائی ہے اس کا دفع کریں تہام آج جو جس مقدمے میں پری کیا گیا ہے عدالت نے یہ ابزرپ کیا ہے کہ صرف ایک اینی شاہد تھا منٹھار نامی جس پر ریلائے کر رہی تھی پروسیکیوشن اور عدالت نے یہ شک کا فائدہ عدالت کو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پندرہ سال کے بعد اس کو پیش کیا گیا عدالت میں اور اس وقت منٹھار نے اس کو شنافت کیا یہ سارا عمل مشکوک ہے شکوک و شبات ہیں اس میں اور عدم ثبوت پر اسے شک کا فائدہ دیتے میں بری کر دیا کیا صرف یہی نہیں عبیت کے ٹو ان ملزمان میں شامل ہے جن ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز کے نام جاری کیے گئے تھے ان میں عبیت کے ٹو کا نام ٹاپ فائیو میں شامل تھا اور عبیت کے ٹو کو پندرہ مقدمات میں ملوث ہے جس میں سے تین مقدمات میں عبیت کے ٹو کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں ان تین مقدمات میں اپیل دائر کی گئی ہائی کورٹ میں جس کا آج ایک کا فیصلہ آ گیا ہے آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے مزید پندرہ پندرہ مقدمات ہیں تو وہ کس نویت کے ہیں کیا اس میں بھی باہر آنے کے چانسز ہیں دیکھیں یہ سارے مقدمات ٹارگٹ کلنگ کے ہیں بھتہ خوری کے ہیں دہشتگردی اقدام قتل غیر قانونی اسلہ یہ زیادہ تر الزامات ہیں ان تمام مقدمات میں اور انہی مقدمات میں رینجرز اہلکار کا قتل ہے پولیس اہلکار کا قتل ہے تو تین ایسے مقدمات ہیں جس میں سزا ہو چکی ہے عمر قید کی آٹھ سال کی اور دس سال کی ویعت پیٹو کو اور اس کی ایک اپیل کا آج فیصلہ چکا ہے دو اپیلیں زیر سماعت ہیں اس کے علاوہ تین مقدمات ایسے ہیں قتل کے اقدام قتل کے غیر قانونی اسلہ اور اسلہ جو دھماکہ خیز مواد ہے رکھنے کے مقدمات ہیں ان میں تین مقدمات میں انصداد ایسے گردی کی عدالت عبیت کی ایسے شامل ہیں جس میں عبیت کی بری کیا جا چکا ہے تو دیگر مقدمات ہیں ان کا فیصلہ بیانہ باقی ہے وہ ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت مقدمات مگر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پروسیویشن کے سیچویشن تو یہ عزیر بلو جیسی بن رہی ہے وہاں پر بھی وہ کیسے سے نکلتا رہا یہاں پر یہ کیسے سے نکل رہا ہے مجھے بتائیے کہ جو اپیلیں دو رہ گئی ہیں وہ زیر سماعت ہیں ابھی جی کرن اس میں سے دو اپیلوں میں سے ایک اپیل تو فائنل اسٹیج پر ہے اس میں تقریبا دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور امکان یہ ہے کہ اس کا بھی فیصلہ جلد آ جائے گا اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور جو تیسری اپیل ہے اس کا بھی فیصلہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ جلد آ جائے گا کیونکہ جلدی جلدی یہ کیس سنا جا رہا ہے اس کی تاریخیں جلدی جلدی لگ رہی ہیں تو امکان یہ ہے کہ بہت جلد یہ دونوں اپیلیں بھی نمٹ جائیں گے جو کیسز اتزادی دہشت کرتی اور دیگر ٹرائل پورٹس میں زیر التباہ ہیں اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے چونکہ گواہوں پر پیش کہا جاتا ہے جرا ہوتی ہے تو وہاں تو زیادہ وقت لگتا ہے مگر ہائی کورٹ میں جب اپیل آتی ہے تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت جلدی جلدی اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے اور پیسلے آ رہے ہیں بہت زیادہ امکانات نہیں ہیں پروسیکیوشن کی کامیابی کے کیونکہ گودشتہ سال پروسیکیوشن نے صرف سترہ فیصد ایسے مقدمات تھے جس میں سزائیں دلوائی ہیں انسزادہ دہشتگردی کے عدالتوں میں اور تیراسی فیصد مقدمات میں ملزمان بری ہوئے ہیں انسزادہ دہشتگردی عدالت سے اور جن ملزمان کو سزا ہوتی بھی ہے ماتحادت عدالت سے ان میں سے بیشتر لوگ ہائی کورٹ میں آ کر چھوٹ جاتے ہیں اپیل میں بری ہو جاتے ہیں جو بھی لکونہ ہے یا پھر جو غلطیاں ہیں جھول رہ جاتا ہے تفتیش میں اس کا فائدہ ظاہرے کے ملزم کو پہنچتا ہے اور جو تفتیشی نظام ہے ہمارا جو پورا کرمزو جیسٹس سسٹم ہے اس پر یہ فیصلے ایک سوالیاں نشان ہے پروسیکیوشن کے اوپر بھی اور جو ہمارا تفتیشی نظام ہے پولیس ہے اس کا نظام ہے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ میں ملووس ملزمان ہوتے ہیں انہیں سزائے نہیں دلوا سکتا ہے پروسیکیوشن اور ہمارا تفتیشی نظام پول کے ہاتھے کے لئے پروسیکیوشن کی ناکامی بڑی کھل کر آیا ہو کر سامنے آ جاتی ہے بہت بہت شکریہ حیرفان میں آپ ساتھ موجود تھے وقت ختم ہو گیا ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہو گیا آپ سے کل اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اللہ حلیق بات بہت شکریہ